نمصہ دے دوستو یہ دیکھیں یہ پپیٹی کے پیڑ جو میں نے لگایا ویاں اور statistics schonィatos ٹھیک ہےISAج ہے وہاں میں لے کر آئی ہوں پپیٹے میں پکاو کہ سے جو میں پھر کا پیڑん کا دخل کر رہی zone اس اگر فراش اور عنہ س Lars کے ساموچ Carl Helium پ کرتے ہیں پپیٹی کے پیڑ یا دیکھیں وہ شروع دوستو یہ دیکھیںPHS بنے کے بعد اور بڑے بڑے یہ فروٹ ہوئے ہیں پہلے ہی اس میں فروٹ نہیں آ رہا تھا میں بہت زیادہ پریشان تھی اور یہ سب سے پہلے تمہیں بتاؤں کہ یہ گملے میں لگایا ہوا یہ پلانٹ تھا اور میں نے گملے میں ہی گروہ کیا تھا اسے دو سال تو یہ گملے میں ہی رہا لیکن پھر دو سال تک بڑھا کافی اچھا ہائٹ جا رہا تھا پھر میں اسے ایک سال سے اس میں نیچے لگا دی ہوں لیکن ایک سال میں بھی یہ فل نہیں آنا شروع ہوا تو میں بہت پریشان ہوئی ایسی میرا ایک اور پیڑ تھا تو وہ ختم ہو گیا اتنا ہی بڑا ہو کر کے اس میں فول آتے تھے بہت فول آتے تھے لیکن جھڑ جاتے تھے وہ مل تھا یا فیمل تھا مجھے نہیں پتا ہے لیکن وہ بھی جھڑ گیا اس کے سارے فول اور وہ پلانٹ جمین پر لگا دیا تھا میں نے اسے بھی وہ خراب ہو چکا تھا وہ خراب گیا اب اسے بھی میں سوچ رہی تھی شاید یہ بھی خراب ہو جائے گا تب تک کسی نے مجھے بتایا کہ اس میں ایک بہت ہی سرل طریقہ کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس میں فل فروٹ آنے لگتے ہیں تو اس میں جو ہے وہیں سرل طریقہ میں نے اس میں کیا اور وہ آپ بھی کریے دیکھیں آپ کے بھی پپیتے میں فل آنے لگے گا اور میں نے اس کیا کیا ہے کہ ایک کیل کو لے کر کے اس میں ٹھونک دیا ہے اور کیل جو ہے کہاں لگانی ہے جہاں پر اس کے پرانے لیبز میں نے توڑی تھی وہیں پہ کیل کو لگانا یہ دیکھیں آپ کیل دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آنکھ کی طرح دیکھ رہی ہے لگ رہا ہے جیسے آئیز ایک آئی ہو تو ایک کیل میں نے یہاں پہ ٹھوکی تھی لگانا بھی اس کو یہیں پہ ہے جہاں پہ پر پرانا پتی ہم نے اس کا بڑی ہوئی لیبز پرانی ہوئی سوکھی ہوئی لیبز یا لیبز جو بڑی تھی وہ کٹ دیا ہٹا دیا اور وہاں پر ایک کیل ٹھوک دیا اور وہیں پہ ٹھوکنا ہے تب ہی اس کو پورا آئیرن اس کو ملے گا اور آئیرن ملے گا تو اس میں جو فول ہے وہ جھڑیں گے نہیں فول جو ہے فل کے روپ میں بدلنے لگیں گے اور میرا یہ فل میرا یہ چھوٹا سا اپائے کرنے سے سرال طریقہ کرنے سے جو ہے اس میں اتنی فروٹ آنے لگے فول جتنے بھی تھے وہ فروٹ میں چینج ہو گیا پپیتے میں چینج ہو گیا اور پھر اس کے بعد سے آپ کو NPK کا 1919 جو ہے اس میں فرٹیلائزر لیکوٹ فرٹیلائزر دینا ہے دس لیٹر کی بالٹی میں اتنا ہی ایک چمچ ہم ڈالیں گے ایک چمچ بھی نہیں ہے یہ آدھا چمچ ہے اگر اس کو سمیٹ دیا جائے تو یہ آدھا چمچ ہوگا اور اسی کو لے کر کے ہم لوگ اس میں ملا کے ڈال دیں گے اور وہاں کیونکہ جمین میں لگا ہے اس لئے ہم اتنا سارا ڈالیں گے دس لیٹر کی بالٹی میں اتنا گھول دوں گی اور اگر گملے میں لگا رہتا تو میں دو چھٹکی ایک مگ میں ڈالتی دو تین چھٹکی ایک مگ میں ڈالتی زیادہ نہیں ڈالتی زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے این پی کے نائنٹین 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 جو ہے پورا مطلب ایک ٹری کے لیے ایک بہت ہی جیسے ڈائٹ جو ہے اس کا بیلنس ڈائٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے نائٹروجن جو ہے پوٹیسیم اور کیلسیم سب کچھ اس میں اگر بڑیان طرح سے بیلنس رہتا ہے سب کا اور سب کچھ ملتا ہے تو بس یہی ڈالیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی مہنت توری طرح سے سفل ہو جائے گی اور فروٹ جو ہے بننے لگے گا تو اس طرح سے میں نے اس میں بالٹی میں ڈال دیا ہے اس کو ہلال لیں گے چلا لیں گے اور پھر اس کے بعد سے اس کو لے جا کر اس کو لے کے ہم اس میں اپنے پپیتے کی پیڑ میں ڈال دیں گے اور ہمیں گملے میں اگر ڈالنا ہے پھولوں میں ڈالنا ہے فلوں میں ڈالنا ہے تو ہم اسے بیس گملوں میں ڈالیں گے اتنے پاور دیکھو اور ایک چمچ کے فرٹی لائجر جو لیا ہم نے دس لٹر کی پانی لیا ہے تو اسے ہمیں بیس گملوں میں ڈالیں گے اور اس طرح ایک مگ میں ڈالیں گے تو صرف تین چھٹکی ڈالیں گے تین چھٹکی میں ڈال گے اور اسے لگا دیں گے تو تھینک یو گائز اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں سبسکر